اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستان جنرل میں خوشاندید یہ میرے پاس ڈلٹا الیکٹرونکس کی چوبیس ہولٹ کی پاور سپلائی ہے جب اس کو سیریز لیمپ کے ذریعے پاور کنیکٹ کرتے ہیں تو یہ لیمپ پر کوئی انڈیکیشن نہیں دے رہی ہے اگر آپ کو الیکٹرونکس میں اچھا ایکسپیریس نہیں ہے تو کبھی بی رپیر نہ کریے کیونکہ اس میں لائی وولٹج ہوتے ہیں کیونکہ کسی بھی خطرے کا باعث بن سکتے ہیں اس ہی انپٹ وولٹج چیک کر لی گئے دو سو اٹھیس وولٹ دو سو انتاریس وولٹ لیکن اگر آؤٹپوٹ دیکھیں گے یہاں بار کچھ بھی آؤٹپوٹ نہیں ہے اگر اس کے سٹینڈ بائی وولٹج دیکھ لیں تو سٹینڈ بائی آؤٹپوٹ بھی نہیں ہے تو چلیں اس کو کھولتے ہیں اور اس میں دیکھ کے کیا دکت ہے یہ دیکھیں یہاں پر یہ کیپیسٹر کا اوور ہیٹ ہو کے پہنچ ہونا یہ نشانی بتا رہا ہے کہ یہ کیپیسٹر ڈیمیج ہے یہ پاور سپلائی پہلے ہی کہیں پہ رپیل ہونے کی کسی نے رپیل کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس کے سکرو پہلے سے کھولے ہوئے ہیں تو یہاں پر یہ اس ایڈیا میں بھی کچھ غلط ہے جو کہ پی ایف سی سیکشن ہے اس پہ بھی جب ہم کسی بھی پاور سپلائی پہ کام کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو سموثنگ کیپیسٹر ہوتا ہے اس پہ بولٹیج دیکھ لیجی اگر بولٹیج ہوں تو ڈسچارج کر لیجی یہ ہمارا کیپیسٹر تو یہاں پہ بولٹیج نہیں ہے تو سیف ہے ابھی اس کی ہم سرکٹ کنڈیشن دیکھ لیتے ہیں ابھی اس کو کسی نے کھولا ہے اور یہاں پر دیکھیں تو یہ فنگر پرنٹ ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ والے تو یہ کسی کے کھولنے کی نشان نہیں ہے کسی نے کھولا اور اس سے نہیں ہوئی تو پھر رولیں اس کو ویسے ہی بند کر گیا یہ جو بھی ہے یہاں پر یہ پی ایف سی سیکشن یہ نظر آ رہا ہے اس میں کچھ غلط ہو سکتا ہے یہاں پر یہ پی ایف سی سیکشن یہاں پر یہ فیوز چیک کرنے تو فیوز اوپن سرکٹ ہے سب سے پہلے تو میں اس کو کلین کر لیتا ہوں ساف کر لیتا ہوں یہاں پر میں آئی سو پروپائل آئی پی ای نائنٹی نائن یوز کر گا ہوں کلیننگ کیلئے تو یہاں پر یہ ہیٹ سائن ہے سو تھک کپیسٹر کی وجہ سے ہاں پر یہ ہیٹ سائن ہے اب یہاں پر اس کو ٹیسٹ پرپس پیج دیں ہم 1 ایمپیر کا فیوز لگائیں گے جب یہ سپلائی رپیر ہو جائے گی تو پھر ہم اس پر اویجنل ویلیو فیوز لگائیں گے ایمپیر کا فیوز ایمپیر کا فیوز ابھی جیسے ہی میں اس کو کنیکٹ کرتا ہوں تو یہ لو ریٹ پر فلکر کر رہا ہے اس کا مطلب ہے اس کا پی ایف سی سیکشن کام کر رہا ہے لیکن یہاں پر اس کیپیسٹر پر وولٹیج مینٹین نہیں ہو رہی ڈی سی وولٹیج 120 وولٹ 117 وولٹ ابھی یہاں پر یہ دیکھیں یہ کیپیسٹر انٹرنلی ڈیمیج ہے جو کہ وولٹیج بلڈ ہی نہیں ہونے دے رہا 120 سے 120 وولٹ بام رہیں تو یہ اس کیپیسٹر کا پرابلم ہے ٹھے ٹھے ڈی ڈی موسیقی موسیقی میں ٹیسٹنگ کے لئے یہ کیپیسٹر انسٹال کروں گا پھر میں نے پرانی پاور سپلائی سے لیا ہے جب یہ سپلائی ریکوور ہو جائے گی تو پھر ہم اس کو نئے کیپیسٹر کے ساتھ ریپلیس کر دیں گے اس کو ڈسچارج کر لیں گے اور اس کی ویلیو چیک کر لیں دو سو اڈتیس مائکرو فیرٹ بتا رہا ہے ایکچول ویلیو دو ستر مائکرو فیرٹ ہے تو یہ ویدن رینج ہے لائل ریمٹ کے قریب ہے تو ہم اس کو ابھی ٹیسٹ کے لئے یوز کر لیں گے ابھی دیکھیں اس کی ویلیو آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے تو یہ کیپیسٹر ٹھیک نہیں ہے مائکرو فیرٹ اور اس پر مروف گا اسعدالیéra اب یہاں پر دیکھیں تو یہ LED پاور آن ہو چکی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کی آؤپٹ بھی آ چکی ہے 23.93 وولٹ تو 23.93 وولٹ آ چکے ہیں اس کا مطلب ہے اس کا پاور سپلائی سیکشن بھی ٹھیک ہو چکا اب یہاں پر دیکھیں یہ وولٹیج بھی مینٹین ہو چکے ہیں اس کا پی ایف سی سیکشن پروپرلی ورک کر رہا ہے صرف ایک کیپیسٹر اور ایک فیوز دو چیزوں نے کیپیسٹر کی وجہ سے فیوز گیا اور سپلائی ہماری خراب ہوئی اگر آپ نے یہاں پیچھا ہے تو دیکھیں گے اگر آپ کوئی ایسی مجھے پیچھیں تو آپ کوئی ایسی مجھے پیچھیں دیکھیں گے شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شکریہ